ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کے افتتاح کے موقع پر قرآ حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تلاوت مکمل کرنے کے بعد صدق اللہ العظیم کہتے ہیں تو تلاوت مکمل ہونے کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا کہاں سے ثابت ہے کچھ لوگ اس کو بدعات کہتے ہیں تلاوت کے اختتام پر صدق اللہ العظیم کہنے کو بعض اہل علم نے تلاوت قرآن کے آدام میں سے شمار کیا ہے مثلا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے صدق اللہ العظیم کہنے کو قرآن کریم کی تلاوت کے آدام میں سے شمار کر آیا ہے لہٰذا لازم اور سنت سمجھے بغیر تلاوت کے مکمل ہونے پر صدق اللہ العظیم کہنے کی گنجائش ہیں اس کو بدعات کہنا درست نہیں ہے ایک عالم دین ہے جو سعودی میں رہتے ہیں وہ پوچھنے ہیں کہ مفتی صاحب آن لائن معتبر دارالفتہ کی نشادہی فرما دیں جہاں سے میں شرعی مسائل کے دوابات دیکھ سکوں میری نظر میں جو ٹرسٹڈ اور معتبر دارالفتہ ہیں وہ دو ہیں ایک دارالفتہ دائلوم دیوبند ہے اور ایک دارالفتہ بینوریا ٹاؤن کراچی ہے یہ دونوں دارالفتہ ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو معتبر اور مستند فتاوے ملیں گے یہاں آپ شرعی مسائل کے دوابات دیکھ سکتے ہیں لائک کامنٹس اور سبسکرائب